مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے ثابت کرنا کہ حرام کاری سے بچیں سواب اور عجر کا سبب ہے اسی قصے کی ایک دوسرے حدیث میں اس اشکار کے جواب میں کہ بیوی سے ہم بستری اپنی شاوت کا پورا کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب نقب کیا گیا ہے بتاؤ اگر بچہ پیدا ہو جائے پھر وہ جوان ہونے لگے اور تم اس کی خوبیوں کی عمید بانے لگو پھر وہ مر جائے کیا تم سواب کی عمید رکھتے ہو عرق کیا گیا بحشت عمید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیون تم نے اس کو پیدا کیا تم نے اس کو ہدایت کی تم نے اس کو حوزی دی تھی بلکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اس نے حدایت دی ہے وہی روزی عطا کرتا تھا اسی طرح صحابت سے تم نطفہ نطفے کو حلال جگہ رکھتے ہو پھر اللہ کی قبضے میں ہے کہ چاہے اس کو زندہ کرے کہ اس سے اولاد پیدا کر دے یا مردہ کرے کہ اولاد پیدا نہ ہو اس حدیث کا مقتصا یہ ہے کہ یہ عجل و سواب بچے کے پیدا ہونے کا سبب ہونی کی وجہ سے ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شکل ہر نماز کے پاس سبحان اللہ ہی کتیس مرتبہ الحمدللہ ہی کتیس مرتبہ اللہ اکبر چتیس مرتبہ اور ایک مرتبہ اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ شریکہ لحمدلہ اللہ علیہ وسلم پڑے اس کے گناہ ماں ہو جاتے ہیں بھائی اتنے کسرت سے ہو بھائی اتنے کسرت سے ہو جتنے سمندر کے جاگ جاگ آمدلہ موسیقی